گوندل نے ریلی کی قیادت کی جبکہ صدر گلنواز سواتی جنرل سیکرٹری محمد احمد آمر برس میں دیگر افسران بھی ریلی میں مشریک ہوئے لیکن شبکہ نے قرآن پاک کی عظمت قدس کے اظہار کے لیے پلیکارڈ اور بینرز اٹھائے رکھے ریلی میں سویڈن حکومت کے حلاف پرپور نعرے بازے کی گئی اللہ وفر کے نعرے لگائے گئے جبکہ صدر گلنواز سواتی نے سویڈن حکومت اور عدالت کی مضمت کی اس وقت سے گلنواز سواتی کا کہنا تھا کہ قرآن پاک سیدھا راستہ جا کرنے کی کتاب ہے جبکہ سویڈن حکومت پوری طور پر قرآن کی برگمتی کرنے والے کو سزا دے مسلم کمیونٹی سے فلپور معافی مانگے اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان نے سویڈن ایمبیسی کو حکومت پوری بند کرے مسلمانوں کے جذبات کو مچھروح کیا گیا اور اسی سلسلے میں جو ہے جگہ 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 جریلیو پہ انکار بھی کیا گیا جبکہ مال اور پہ بھی ریلیو کا انکار کیا گیا ہے اسے مال اور پہ نو لیگ جماعت سامی کے جو اس وقت لوگ ہیں انہوں نے بھی ریلی کا انکار کیا اور وہاں پہ برپور مضمت کی اور تاجر برادری میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ قرآن پاک کی برہمتی کے حوالے سے آج اتجاز کیا اور برپور مضمت کی اور اسی سلسلے میں جو ہے موجودہ صورتحال میں آج کے دن میں جو ہے وہ وقائدہ جو ہے آج ریلیو کا انکار کیا گیا ہے یوم تقریز ہے قرآن سویٹن واقعے کے خلاف جو ہے یہ آج اتجازی ریلیو کا انکار کیا گیا ہے جس میں وقائلہ دور پر تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بار کر یہی کہا جا رہا تھا کہ سویٹن افکومت پوری دور پر یہ قرآن منجید کی جو برہمجی کی گئی ہے اس نے وقائلہ دور پر واقعہ سزا جو ہے وہ دے اور فوری دور پر مسلم کمیونٹی سے جو ہے وہ معافی بھی بھانگے اور اسی سلسلے میں قرارداد بھی جو ہے پیش کی گئی بلکہ جو حال اور کے تاجر براتی تھی اور مال اور کی تاجر براتی انہوں نے جو کیمپ لگایا گیا وہاں پر وہاں پر قرآن پاک پر کے جو ہے وہ جو آج جو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آج بقائلہ جو ہے وہاں پہ سجاج ریکار کر آیا اور سویٹش حکومت کو ایک دفعہ بتا دیا گیا کہ مسلم کمیونٹی سے پھر پور معافی مانگی جائے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو حکومت جو ہے سویٹس سمبیرسی کو پوری طور پر بند کرے اور حکومت کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اپنا رائے سجاج جو ہے وہ ہر جگہ پہ ریکار کرائے بلکہ پوری دنیا میں مسلم امہ جو ہے وہ رائے سجاج ریکار کروائے اور اسی سلسلے میں جو ہے جو آج ریڈیو کا انقاض کیا گیا ہے اور جو اس وقت یوم تقدیس قرآن کے سلسلے میں مرحلہ وارد ریڈیو کا انقاض کیا جا رہا ہے جس میں مسلم نون جماعت اسلامی تاجر برادری بردی آثمان لاہور کے جو اس وقت لوگ ہیں شہری ہیں مکین ہیں افسران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکار ہیں تمام لوگ جو ہیں آہ غم و غصے میں ہیں اور فوری طور پر سویڈن میں کروائی مجیر کی بہرہمتری کے حراف احتجاج بھی کر رہے ہیں احتجاج میں کثیر تعداد جو ہے تاجروں نے شکر کی ہے جس میں آل پاکسان تاجروں نے شکر کی ہے سویڈن کا جج اور جو کہ اس وقت نئی میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی جھٹی حرکتوں سے ہمارے اندر سے قرآن کی مخبت کم نہیں ہو سکتی بلکہ مسلم ریاستوں کو اپنا ہومیو پیٹسکٹر سی عمل میں تبدیل کرنا ہوگا حکومت اس والے سے مسلم والی کے ساتھ ملکر لابنگ شروع کرے اور اسی والے سے تمام جو لوگ تھے وہاں پہ جو آئے وے شرکہ تھے انہوں نے بھی آج برپور جو ہے مضمت کی ہے بلدی عزمہ کے حجمت گروپ نے یومِ قرآن کے حوالے سے بھرپور ریلی کا انقاذ کیا اور وقائدہ جو ہے اللہ اکبر کے بھرپور نعرے لگائے اور امران ساتھ ہی رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ خرشید نے حمزہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور یہاں کیا صورتحال ہے آج برکل اس اس طرح کیسے میں اس وقت مالور پر موجود ہوں اور جو ریلی کے شرکہ ہیں اس اس میں مختلف سیاسی اور سماجی جو برادری ہیں انہوں نے بھرپور اعتجار ریکارڈ کروانے کے لیے مالور کا رکھ گیا ہے اس طرح ہی جماعت اسلامی ٹاؤنشپ کی بھی سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک یا غستاخی کے خلاف اعتجار ریکارڈ کرایا جا رہا ہے شرکہ نے ہاتھوں میں قرآن کے نسکے اٹھا رکے ہیں جمعات اسلامی لاہور وسیم اسلم قریشی کے خصوصی شرکت کی ہے سینکروں اور سینکروں افراد نے باہ واضح بلند قرآن پاک کی تلاوت کی پاک ترک دوستی کے سپیر اسد قریشی کی بھی اعتجار میں شرکت ہے اسد قریشی نے قرآن کا نسکہ سینے سے لگائے رکھا ہے اور جو شرکہ ہیں وہ باہ واضح بلند اللہ اکبر اور قرآن کی بے حرمتی کے خلاف جو اعتجار اس کو ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو شرکہ ہیں ان کے ہاتھوں میں بینرز بھی ہیں جس پر یہ عویزہ کیا گیا ہے کہ جو سویڈن میں قرآن کی درامتی عمل درامت کیا جائے اور شرکہ کے یہ بھی مانگ ہے کہ جو سویڈش جو چیزیں پاکستان میں درامت کی جاتی ہیں برامت کی جاتی ہیں ان کا جو ہے خاص پر بائیکارڈ کیا جائے جب تک جو سویڈن ہے وہ یہ چیز کو باغر نہیں کراتا کہ قرآن کی بے حرمتی اور جو مذہب کی بے حرمتی ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کو کسی بھی صورت جو ہے جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک اعتجاج ریکارڈ کروایا جاتا رہے گا اور بتایا جاتا رہے گا کہ قرآن کی جو بے حرمتی ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی جی حمزہ ہمارے ساتھ رہے گا ایک مرتبہ پھر رکھ کرتے ہیں امران اکبر کے جانب امران یہ بتائے گا کہ مظاہرین کے جانب سے مطالبات کیا کیا جا رہے ہیں حکومت تھے کیونکہ آج جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے بقاعدہ قرارداد منظور کر کے آج کے دن تمہیں کے بعد جو ہے اعتجاجی ریلی کا انقاد کرنے کے حوالے سے آج کا دن بنانے کے لیے بقاعدہ جو ہے قرارداد منظور کی گئی اور آج کے دن جو ہے مختلف چونگ چراہوں پر جو ہے ریلیوں کا انقاد جاری ہے جبکہ کہیں پر باشے مزید میں جو ہے وہ جو ہے باشے مزید کے جو اس قراردی امام ہے وہ بھی ختمے میں جو ہے بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مالور پر تاجر برادری کر رہی ہے نون لیگ جو ہے مزید شہدہ کے آگے اپنا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو میں تقدیس قرآن کے سلسلے میں ریلی کا انقاد جو ہے وہ کر رہی ہے اور اسی طرح آہ یہ ریلی جو ہے اسٹنبول چونگ میں بھی بلدیہ عظمہ نہور کے افسران ملازمی نے اس کا انقاد کیا جس میں بقیدہ جو ہے ایک ہی بات جو ہے وہ آپ کی ہو میری ہو ہم سب مسلمان ہیں اور ایک ہی بات ہے کہ سب مسلمانوں کے جو دل ہے وہ اس وقت ان کو خراش ہے دلوں میں خراش آئی ہے جس میں جو جو واقعہ جو سویڈن حکومت کے سویڈن کے ملک میں ہوا کہ ایک آدمی نے جو ہے دو سو سے دائی سو تین سو مسلم کمیونٹی کے سامنے قرآن پاک کی بیرامت کر کے وہاں پہ جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جا سکتی اور حکومت کو چاہیے کہ عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرے بہت شکریہ حمزہ خرشرید اور عمران اکبر آپ ہمیں تفصیل اناغہ کر رہے تھے ریلوی لوکو شیڈ کی ڈسپینسری بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے ڈسپینسری میں ڈاکٹر عملہ اور ناہی عدیات مجود ہیں منشیات کے عادی افراد نے ڈاکٹر اور عملے کی جگہ لے لی ہے ریلوی انتظامیہ کی مبینہ گفلت کے باعث علاج کا نشی نشیوں کی اماج کا بن گئی ہے ہر ماہ چار ہزار سے ریلوی ملازمین پرائیوٹ کلینک سے کروانے پر مجود ہیں شیف میڈیکل افیسر ریلوی عثمان غنی کا کہنا ہے کہ معاملے کا نوٹس دے لیا ہے مقمل انکواری کی جائے گی مزید جانتے ہیں فہد امین سے جی فہد اپ ڈیٹ کیجئے محکمہ ریلوی کی جانب سے ملازمین کو سہولیات دینے کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگر عملی طور پر جو ہے وہ ملازمین کی سہولیات دکھائی نہیں دیتی میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ ریلوی کی لوکو شیڈ ڈسپینسری ہے اور اس کی حالت اگر میرا کیمرامین نومان آپ کو دکھا سکے تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپینسری کی کیا حالت ہے اس وقت تمام دیواریں جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں چھتیں جو ہے وہ مختلف مقامات سے گر چکی ہیں اور جو حفاظتی ٹیکوں کا مرکز یہاں پر بتایا جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ نشائیوں کے ڈیرے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تافن بہت زیادہ ہے یہاں پر رکنا ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے تمام دیواریں جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو انیس سو چھالیس میں یہ ڈسپینسری جو ہے یہ قائم کی گئی تھی اور یہاں پر جو ریلوے کے ملازمین تھے وہ یہاں پر آتے تھے اپنے بچوں کے لے کر آتے تھے حفاظتی ٹیک جو ہے وہ بچوں کو لگوائے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی موٹی جو ہے وہ عدویات یہاں پر جو ہے وہ ملتی تھی مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ڈسپینسری جو ہے وہ غیر پر فعل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ گرنے والی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا ایک وقت یہ ڈسپینسری ایچی تھی کہ یہاں پہ ریلوے ملازمین مستفید ہوا کرتے تھے انجین شہر کے لوگ لوکل شہر کے لوگ ہزاروں لوگ یہاں پہ آتے تھے لیکن آج انتظامیاں کی ادم دلچسپی کے وجہ سے یہ کھنڈر نمہ حویلی بن گئی ہے اور انتظامیاں ایسی بحیث ہے کہ کبھی آئی ربلو سٹاف نہیں در آکھ اس بیلڈنگ کو دیکھا نہیں اگر اس بیلڈنگ کی مینٹینس کی جائے تو کروڑوں روپے کی یہ بیلڈنگ ہے جس کو چند روپےوں کو بچانے کے لیے اس بیلڈنگ کو ضائع کیا جا رہا ہے آج بلکل آپ نے جو ہے وہ ملازمین کی بھی گفتگو سنی اور آپ نے اس جو ہے وہ ڈسپینسری کی حالت زار بھی دیکھی یہاں پر انٹیں لگی تھی مختلف جو دیواریں گری ہیں یا جو چھتے گری ہیں ان کے گارڈر ٹی آر انٹیں بھی جو ہے وہ لوگ یہاں سے اٹھا کے لے جا چکے ہیں ملنگوں نے نشائیوں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیرے ڈا رکھے ہیں اور جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں مگر جو ریلوے انتظامیاں ہیں اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ ہوش حتہ دکھائی نہیں دے رہا شکریہ فہد کبھی آٹا غائب تو کبھی چینی یوٹیلٹی سٹورز کی کہانی وہی پرانی شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر سپلائی معمول کرنا سکی یوٹیلٹی سٹورز سے آٹے کے بعد چینی بھی غائب ہو گئی کئی ہفتوں سے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی سپلائی موطل دروگہ والا یوٹیلٹی سٹور پر آٹا اور چینی لینے آئے لینے کے لیے آنے والے شہری خوار ہونے لگے مزید جانتے ہیں دروگہ والا یوٹیلٹی سٹور پر موجود اپنے نمائندے زاہد عابض سے زاہد بتائیے گا جس میں آٹا چینی گھید اور دالے وغیرہ ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز لازمی یوٹیلٹی سٹورز سے غائب ہوتی ہے آج کل بھی یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے جس میں اکثر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی دستیاب نہیں ہے تاہم آج کل گھید دستیاب ہے کیونکہ عام مارکٹ میں بھی گھید کی قیمت کچھ کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی گھید دستیاب ہے جسے ہوتا ہم دروگہ والا یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہے یہاں پر دو سارفین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی آٹا بھی نہیں ہے چینی بھی نہیں ہے ہم صبح آٹھ بجے کے بیٹھے آپ انہوں نے کہہ دیا میسیج آگئے نہیں آنا آج تین دن ہو گئے میں ایسے کھجر غراب ہوتے ہو گئے آپ کیا کہیں گے عام مارکٹ سے آپ یہاں آئے ہیں تو کیا سورٹیال نظر آئے ہیں عید سے پہلے بھی آئے تھے ہم اور پتہ کیا تھا وہ کہہ رہے کہ آٹا جو آنا منگل بودھ کو آئے گا اور آج آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا بھی نہیں ہے تو چینی بھی نہیں ہے جب بلکل اسی قسم کی سورٹیال ہر یوٹیلٹی سٹور پر نظر آ رہی ہے جس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنا کام کا چھوڑ کے سستی چیز خریدنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں لیکن آگے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز ہی دستیاب نہیں ہے جس میں خواتین و مرد دونوں ہی شامل ہوتے ہیں اور لائنیں بنا کر کھڑے رہنے پر مجبور رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ظاہر لاہور شہر کی سڑکوں پر غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس والی مختلف سائیکلز کی بھرما میک میک سائز اور ٹرافک پولیس کی مہم بھی بے سوٹ ثابت ہوئی بغیر نمبر پلیٹس والی بائیکس سے وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تفصیلات کے لیے بات کریں گے راہیل علی سے جی راہیل راہیل سے اس سوالے سے تفصیلات لیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کی سڑکوں پر غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس والی موٹر سائیکلز کی بھرمار ہو چکی ہے میک میک سائز اور ٹرافک پولیس کی مہم بھی بے سوٹ ثابت ہوئی بغیر نمبر پلیٹس والی بائیکس سے وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر بائیکس کی نمبر پلیٹس یہاں تو ٹوٹ چکی ہیں یا نمبر پلیٹس معاشود نہیں ہیں اور اس حوالے سے میک میک سائز اور ٹرافک پولیس کی مہم بھی بے سوٹ ثابت ہوئی ہے بغیر نمبر پلیٹس والی بائیکس سے وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس شہر کی سڑکوں پر غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس والی موٹر سائیکلوں کی بھرپار ہے جبکہ محکمہ اکسائز اور ٹرافک پولیس کی مہم بھی بے سود ثابت ہو رہی ہے یہ بناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس ٹوٹ چکی ہیں یا سیرے سے نمبر پلیٹس موجود نہیں ہیں اور شہری آرام سے ان کو لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اس وجہ سے وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ڈی ایچ کیو اسپطالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنٹس کی مہانہ کانفرنس صبح بھر کے چھبیس ڈسٹرک اینڈ ہیڈکوارٹر اسپطالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنٹس کی شرکت اجلاس میں اسپطالوں کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ کیو اسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنٹس کی مہانہ کانفرنس صوبہ بھر کے 26 ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنٹس کی شرکت اجلاس میں اسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں افسران کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رکھا ہے صوبہ بھر کے 26 ڈسٹریٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنس کی شرکت یہ مناظر بھی آپ پیل میں اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ہسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے جی بلال جی برکل پنجاب کے ڈسٹریٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنس کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے بھائی وزیر ڈاکٹر جمان ناکسی کا کہنا تھا کہ وزیرانہ مہتن اپنی کی بریان کے تحت تمام ہسپتالوں کی بیسلی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جبکہ تمام ڈسٹریٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈنس اوپن ڈال پالیسی پر عمل کرے اور مریضوں کے لیے اپنے دوابے ہمیشہ پھولے رکھیں جبکہ سرکاری ہسپتال کروڑوں غریب شہریوں کے علاج موجود کے لیے بنائیں گے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی ضروری ٹیسٹرکلی مشین لیڈی تصیابیں سراغ مشینیں بلا تقییر ٹھیک رائے ہیں تمام ہسپتالوں میں پنکیں ائر کنڈیشن لائٹیں اگزاوٹ فین وارڈاکول شکریہ الحمراہ آرٹ گیلری میں ڈاکٹر امجد ساکب کی کتاب چار آدمی پر مبنی تصویر نمائش کا احتمام ہوا ہے فنگاروں نے فاؤنٹین ہاؤس کی تاریخ کو فنپاروں کی صورتحال میں پیش کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ آتف فروے سے جی آتف بتائیے گا آجی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں الحمراہ آرٹ گیلری میں اور یہاں پر اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب کی کتاب چار آدمی پر مبنی جو ہے وہ کتاب تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر فنکار بھی موجود ہیں ان کے فنپارے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تصویروں میں کیا آرٹ پیش کیا اور کیا مقصد تھا اس کا بھی بتائیے گا آپ نے جو اپنی تصویر یا پینٹنگ پیش کی ہے اس کا تھیم کیا تھا یہ جو ڈاکٹر امجد ساکب کی بوک ہے چار آدمی اس سے ریلیٹر جو آیا یہ ساری پینٹنگز بنائی گئی ہیں جس میں انیس سو اکیس میں جو فاؤنٹین ہاؤس کی بنیاد سر گنگارا ہم نے رکھی تھی بیسیکلی ویڈو ہاؤس بنایا تھا جسے آشرب کہا جاتا ہے اس کے بعد آج دوہزار تئیس میں اس کو ہم فاؤنٹین ہاؤس کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس ذہنی امراض کے جو خواتین اور حضرات دونے داخل ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے نمائش دیکھی ہے فنپارے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں تو کیا کہیں گے جو آرٹسٹ ہے ان کی سلائیت ہوں گے جی جی سب سے پہلے تو میں بہت مبارک بات دوں گی اتنی کامیاب تقریب کے لیے اور دوسرا میں بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ بک ہے جس کے بارے میں یہ ساری آج تقریب منقب کی گئی ہے چار آدمی یہ کتاب جو ہے زندگی کو بدل دینے والی ہے اور یہاں جو پینٹنگز جتنی بھی ڈسپلے کی گئے ہیں اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ سارا جو سفر ہے کتنا خوبصورت تھا اور کس طرح تاریخی سے لوگوں کو روشنیوں میں رنگوں میں لے کے آیا کس طرح ان کی زندگیاں بدلیں اور یہاں اگر آپ پینٹنگز دیکھیں تو اس میں جو چار آدمی دکھائے گئے ہیں یہ جو ہے پروفیسر رشید چودری ہیں ملک میراج ہیں اس کے ساتھ ابھی جو سارے معاملات کی جو باغ دور سمحال رہے ہیں وہ ڈاکٹر امجد ساکب ہیں آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی بھی ڈاکٹر امجد ساکب ہیں اور جو فنپاروں میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن ہیں ان کو انامات